ہمیں آئندہ کیا کرنا چاہیے پہلی بات اجتماعی شکل میں ہندو مسلم اور مسلمانوں میں سے سارے سب اجتماعی شکل میں ایک آواز ہو کر اس وقت تک اس قانون کا پیچھا کریں اس وقت تک اس قانون کا پیچھا کریں جب تک یہ قانون بدل نہ جائے اور آپ یہ بات یقین کریں اس ملک کی اکثریت بلکہ بعض سروے کے حساب سے تو پتا چلتا ہے اسی فیصد سے زیادہ لوگ اس قانون کے خلاف ہیں سروے بتا رہا ہوں میں آپ کو اسی فیصد سے زیادہ لوگ اس قانون کے خلاف ہیں اگر وہ لوگ بھی جنہوں نے ابھی تک اپنی آواز اس میں شامل نہیں کی وہ بھی شامل ہو جائیں بہید نہیں کہ نوے فیصد تک کے لوگ اس ملک کے اس قانون کے مخالفت کریں جس ملک کے اندر اسی سے نوے فیصد آبادی کسی قانون کی خلاف ہو وہ قانون زیادہ دن تک نہیں چل پائے گا آپ یقین رکھیں یہ معاملہ صرف اس کا ہے کہ میدان میں زیادہ دیر تک کون ٹہرتا ہے کون میدان میں آخر تک رکا رہتا ہے آپ جانتے ہیں کچھ رننگ ریس کم وقت میں تیز داؤڑنے کی ہوتے ہیں کچھ میراثن ہوتے ہیں اور میراثن میں ہوتا یہ ہے کہ کون آدمی زیادہ دیر تک بھاگتا رہتا ہے اور منزل تک پہنچتا ہے یہ معاملہ میدان میں زیادہ دیر تک کون رکے گا یہی دیکھنے کا ہے اور اگر ہم یہ ٹھان لیں کہ ہم میدان میں رکے رہیں گے یہ نہیں اس سے بڑی کل اکثریت نہیں ڈکٹیٹر بھی اگر ہوگا تو اسے اس قانون کو بدلنا پڑے گا یہاں اکثریت کی بات نہیں یہاں کوئی ڈکٹیٹر بھی آئے گا تو اسے یہ قانون بدلنا پڑے گا اگر نوے فیصد اسی فیصد آبادی یہاں اس کے خلاف مسئلہ کیا ہے مسئلہ صرف یہ ہے کہ کام دیر تک میدان میں ٹہرا رہے گا یہی دیکھا جا رہا ہے موسیقی